یار سکن اتنی ڈل ہو رہی ہے سیلون ہم نے جانا نہیں ہے اتنے مہنگے مہنگے پروڈکٹس ہم افور نہیں کر سکتے تو ایسا کیا کیا جائے کہ سکن جو ہے ہماری فوراں سے فریش ہو جائے اور گلوئی ہو جائے السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک ایسی 3 سٹیپ دی آئی وائی سکن کے روٹین جو کہ آپ کر سکتے ہیں بلکل گھر میں رہ کر اور آپ کی سکن ہو جائے گی بلکل فریش ڈل سے ڈل سکن بھی فریش ہو جائے گی سکن گلوئی بھی ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ ہیلدی بھی ہو جائے گی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹپ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن گلوئی رہے سکن کی فریشنس بھی برقرار رہے تو اس کو آپ وقتاں فوقتاں کیئر کرتے رہا کریں ایسا نہیں کہ ایک دن کوئی ریمیڈی کی اور پھر بلکل چھوڑ دیا پھر مہینے بعد جب پھر کوئی ریمیڈی کی تو اس کا کوئی بھی ایفیکٹ نہیں پڑھنے والا کنزسٹینسی جو ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے ہر کام میں اسی طرح اگر آپ کی سکن کو آپ نے ہیلدی بنانا ہے تو آپ نے ہلکا ہلکے سٹیپ لینے ہیں روٹین بنانی ہے اپنی سکن کیئر کی تو آپ کی سکن بھی ہلتی بھی ہو جائے گی ساتھ ساتھ گلوئی بھی ہو جائے گی اور جی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ آپ نے صبح اٹھتی ساتھ اس روٹین کو فالو کر لینا ہے تو آپ کا جو ہے 10 to 15 منٹس لگنے ہیں سکن بھی فریش ہو جائے گی اور جب آپ کی سکن فریش ہوتی ہے تو آپ بھی اچھا پیل کرتے ہیں تو زیادہ ٹائم زائے نہیں کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ ہمارے ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے ہمارا فیس پہوچ کرنا ہے فیس پہوچ کرنے کے لیے آپ نے سمپلی جو ہے کیا کرنا ہے ایک باؤل لینا ہے اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹیبل سپون لال مسور جو دال ہوتی ہے اس کو آپ گرائنڈ کر کے رگ دیں آپ کی بیوٹی ٹپس میں یہ کافی کام آتی ہے سکن کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے سکن اس سے کافی ہلتی ہو جاتی ہے آپ نے ایک ٹیبل سپون ہی ایڈ کر دینا ہے سوکھا دودھ ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ سیف کر کے بھی لگ سکتے ہیں نیکس ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے واش رون میں جانا ہے سمپلی اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا یہ پاؤنڈر ڈالنا ہے تھوڑا سا پانی کے ساتھ پیسٹ بنانا ہے اور جس طرح سے ہم فیس واش کرتے ہیں وان ٹو ٹو منٹ مساج کر کے بلکل سمپلی آپ نے اس کو فیس کو واش کر لینا ہے فیس کو واش کرنے کے بعد ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی طرف اور سیکنڈ سٹیپ بھی بہت ہی ایزی سا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آئیس کیوب لینا ہے اس سے اپنے فیس کی اچھے سے آئیسنگ کر لینا ہے آئیسنگ سے آپ کا کیا ہوتا ہے آپ کے پورز منیمائز ہو جاتے ہیں سکن گلو کرنے لگ جاتی ہے آپ روٹین میں یہ بار شامل کر لیں کہ آپ نے ویویک میں مست ایک دفعہ تو آئیسنگ ضرور کرنی ہے آئیسنگ آپ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لینا ہے کسی ٹاول کی حیب سے تو ڈرائی کرنے کے بعد آپ نے سمپلی جو ہے ایک فیس پیک بنانا ہے وہ بھی بہت ہی سمپل انگریڈینٹ سے تیار ہو کے لیے آپ نے ایک باول میں لینا ہے ون ٹیبل سپون اوڈز اگر آپ کو بلکل اس طرح گرنیوز کی فارم میں ہے میں ایسی طرح سمپلی یوز کر لیتی ہوں اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کا فائن پاودر بھی بنا سکتے ہیں ساتھ آپ نے ایڈ کر دینا ہے ون ٹیبل سپون بادام کا پاودر بادام کا پاودر آپ کو ریڈی بھی مل سکتا ہے اور آپ خود گھر میں بھی اس کو ایزیلی پریپیر کر سکتے ہیں ساتھ آپ نے ون ٹیبل سپون سوکا دودھ ڈالنا ہے اور اس کا پیس بنانے کے لیے آپ نے یہاں پر لینا ہے دودھ لیکن یہاں پر آپ نے ایک بات کا خیال رکھنے کہ اگر آپ کی سکن سوپر ڈرائے ہے بہت زیادہ ڈرائے ہے تو آپ دودھ بلائی والا لیں لیکن اگر آپ کی سکن بہت زیادہ آئیلی ہے تو آپ اس دودھ کو بلکل چھان کے مطلب کہ بلائی ہٹا کے اس کو اس میں ایڈ کر کے اچھے سے پیس بنا لیں گے پیس آپ کا تیار ہو چکا ہے فیس آپ نے ڈرائے کر لینا ہے اس کے بعد اس پیک کو اپنے فیس پہ اچھے سے آپ نے اپلائے کر دینا ہے فنگرز کی ہیلپ سے ٹین تو فیفٹین منٹ کے بعد آپ نے سمپلی سادے پانی سے واش کر لینا ہے اور آپ کی یہ 3 سٹپ سکن کیر وہ کمپلیٹ ہوگی اگر آپ اس کو ایک دفعہ بھی اپلائے کرتے ہیں تو آپ کی سکن فوراں سے فریش ہو جائے گی جن کی ڈرائے سکن ہے سوپر ڈرائے سکن ہے وہ اچھی خاصی ہائیڈریٹ ہو جائے گی اور اس کا ریگلر یوز اگر آپ کرتے ہیں ویک میں ایک دفعہ بھی کرتے ہیں تو اس سے آپ کی سکن پروپر جو ہے ہیلڈی ہو جائے گی تو ہوپس ہو کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کارلیس کو لائک کر دیجئے ساتھ ساتھ شیئر بھی کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور زبردستی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ